ہیلو فرنس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نیسو الاسلام اے آئی کے ٹیوب سے آج ہم ہیرہ گروپ کے بارے میں بات کریں گے جو کی لاس سنڈے اسٹاف میٹنگ ہوا ہے ہیدر آباد میں اس کے مطابق لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے سپٹیمبر منت کے پیمنٹ کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ کافی ریپلائی آئے جن کو پیمنٹ ریسیب ہوا وہ بھی ریپلائی کیے اور جنہیں نہیں ملا وہ بھی ریپلائی کیے اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مطابق اپنی اپنی رائے بھی دی سو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کچھ لوگوں نے کمنٹ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کچھ آگے اپ ڈیٹ ملے تو وہ بتا دینا سو اسی کے ریگارڈنگ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ویسے تو ہم سب ہی کو یوٹیوب کے ذریعے ماشاءاللہ اپ ڈیٹ مل ہی جاتی ہے تو آج میں بھی یوٹیوب پہ ہی بیٹھا تھا تو آپا کا انٹرویو دیکھا اور بھی بہت سارے لوگوں کا بیان سنا جو پچھلے سنڈے ہیدر آباد کے اسٹاف میٹنگ میں موجود تھے ان سب کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ پیمنٹ ہوگا جلد سے جلد ہوگا انشاءاللہ بس وہ لوگ تھوڑا انتظار اور صبر کرنے کو بول رہے ہیں میں بھی اپنے میڈیٹر سے تین چار دن پہلے بات کیا تو وہ بھی بول رہے تھے کہ انشاءاللہ اس مند کے لاشٹ میں یا اکٹوبر مند کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک سب کا پیمنٹ ہو جائے گا ویسے تو انتظار کرتے کرتے آج سپٹمبر مند کا تیس تاریخ بھی ہو گیا ہے اب اکٹوبر مند کا ایک یا دو ہفتے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کچھ بہتر کر دیں ہم لوگوں کے حق میں یہ مجھے ایک لوگ نے واتس اپ پہ کسی لوکل نیوز پیپر کا اسنیپ لے کے بھیجا تھا جس میں یہ منسن کیا گیا ہے کہ آپاں مسلمانوں کا سارا پیسہ لے کر اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن ایسا ہوا ہوتا تو وہ پچھلے سنڈے ہیدر آباد میں میٹنگ کیسے کیے اور یہ ویڈیو میں بھی آپاں نے لائیب باتیں کی اور اس میں بول رہے ہیں کہ پیمنٹ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی جو وضع ہے جی ایسٹی ہے اور ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں بہت جلد ہی انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہو جائے گا تو دوستوں مجھے ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کو تھوڑا اور صبر و انتظار کر لینی چاہیے جب ہم چار پانچ مہینے سے رکے ہی ہیں تو تھوڑا اور دیکھتے ہیں کیونکہ آپاں بول رہی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید لگ رہا ہے یہ ویڈیو میں جو آپاں بول رہی ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں پیرا گروپ میری فیاملی ہے چاہے وہ میرے ممبر ہو چاہے وہ میرے یمی میرے شٹاف سب کچھ اور وہ پورے کی پوری میری فیاملی ہے اور یہ ایک فیاملی میٹا ہے جیسے فیاملی میں لینے دینے میں آگے پیچے ہوتا ہے جیسے فیاملی میں کبھی کچھ بات ہو جاتی ہے کچھ کاموں میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو اب پندرہ سالوں کے بعد یہ جیسے ٹی آ جانے کی وجہ سے یہ انٹریز کی وجہ سے اور کافی انڈین اکھانمی کا گروت جو ہے بھوٹ ڈون ہو چکا ہے اگر آپ اندر سے لو لیول میں جا کر چک کریں گے تو کسی کے بھی بزنس صحیح نہیں ہے ابھی اس بار ایٹی ریٹھن فائل ہونے کے بعد دیکھئے مارچ کے بعد کیونکہ جیسے ٹی اسی سال سے شروع ہوئی ہے جو جیسے ٹی سٹارٹ ہو جانے کے بعد بزنسیں پورے کے پورے جو ہے ڈون ہو چکے ہیں میں بس اپنے میمبران سے اپنے شٹاف سے سب کو میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ سب کے سب جو ہے ایک دم کانفیڈنس سے رہیں اور آپ ایک بہت ہی اچھی جگہ پر تہرے ہو اور آپ کی جو فیاملی ہے وہ فیاملی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کسی طرح کا دھوکہ دے اور کبھی بھی میں ان کے سپورٹ میں ہوں اور ان کو جو بھلائی ہوگی میں وہی کروں گی ان کے ساتھ جو اچھائی ہوگی میں وہی کروں گی اور ڈیشیشن بھی میں اکیلی نہیں لوں گی کچھ بھی بات ہوتی ہے کچھ بھی چیز ہوتی ہے تو میرے سارے لوگ ہیں میرے ایمی ہیں میرے ڈی اے سے سب ہیں میں ان سے جو ہے ڈیشیشن لینے کے لیے کوشش کروں گی اور یہ وقتیاں چھوٹے موٹے پرابلمس ہیں یہ تو آتے ہی رہتے ہی میری فیاملی کو پتا ہے اس لیے تو میری پوری فیاملی سبر سے بیٹھی ہوگی ہے انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ بہت جلد ہمارا مسئلہ یہ ختم ہو جائے اور یہ سارے چیزیں آسانی جو ہے چلنے لگیں گے ضرور چلنے لگیں گے انشاءاللہ تو فرنس مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کر اور آپ کی باتوں کو سن کر لگتا ہے کہ ہم لوگ کو تھوڑا سب اور کرنا چاہئے یا پھر دوستوں آپ لوگوں کو جو اچھا سمجھ میں آرہا ہے اسے بھی کمنٹ کر کے بتا دیجئے کیونکہ ہم سب بھی ایک ہی جیسے ہیں جیسا وہ لوگ بول رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بس ہم سب کو کمپنی اور اپنے حق میں اللہ رب العجت سے دعا کرتے رہنے چاہئے انساءاللہ سب بہتر ہی ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ سب ہی سے دعا کی درپواست ہے